عورت انسان اور فرشتے کے درمیان ایک مخلوق کا نام ہے مرد قانون بناتے ہیں جبکہ عورتیں عادتیں بناتی ہیں خاردار شاہ کو پھول خوبصورت بناتے ہیں اور غریب سے غریب شخص کے گھر کو ایک سمیدار عورت چنت بنا دیتی ہے جس گھر میں عورت کی عزت نہیں عورت دکھی اور بدھا رہتی ہے تو وہ گھر آج نہیں تو کل برباد ہو جائے گا عورت کا بناو سنگھار اس کے دل کی حالت کا آئینہ دار ہوتا ہے عورت کی معصومیت اس وقت قابل دید ہوتی ہے جب وہ بچے کو گود میں لے کر مسکرا رہی ہو خدا نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ مرد پر حکومت کرے اور نہ ہی اس کے پاؤں سے پیدا کیا ہے کہ وہ اس کی غلامی کرے بلکہ اس کی پسلیوں سے پیدا کیا ہے تاکہ وہ اس کے دل کے قریب ہو اور اس سے محبت کرے محبت کے نشے میں مرد اور عورت ایک دوسرے کے کردار کا صحیح جائزہ نہیں لے سکتے ہر بلند مرتبہ شخص کی رہنمائی عورت کے شیرین الفاظ کرتے ہیں